مرشد کی طرف سے اڈیالا جیل سے چوبیس نومبر کی ڈیٹ آئی ہے چوبیس نومبر کو پورے پاکستانی عوام اسلام آباد کا رخ کرے گی کراچی سے خیبر تک کوئی سندھی پنجابی بلوچی پختون کشمیری ہزارے وال گلگت بلتستان و سرائکی سارے آئیں گے اپنے حقوق کے لیے آئیں گے بستر لے کے آنا ہے سامان لے کے آنا ہے ہم نے اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک مرشد سمیت سارے بے گناہ قیدیوں کو رہا نہیں کروا لیتے جب تک ازاد عدلیہ کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا لیتے چوبیسویں غیر آئینی ترمیم ختم نہیں کروا لیتے جب تک اپنا لوٹوہ منڈیٹ واپس نہیں لیتے اور جب تک اس مہنگائی کی ذمہ دار حکومت سے جان نہیں چھڑوا لیتے چھوٹے نکلیں بڑے نکلیں نوجوان نکلیں مزدور نکلیں تاجر نکلیں کسان نکلیں ٹیچر نکلیں سٹوڈنٹ نکلیں سارے نکلیں ہر طبقہ نکلیں سرکاری ملازم نکلیں بزنس مین نکلیں انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے آپ نکلیں گے اپنے نسلوں کا مستقبل سمارنے کے لیے نکلیں گے ان کا پلان ہے کہ پچیس کوڑا عوام بھیڑ بکری ہیں یہ کبھی آپ کی ماں کو اٹھاتے ہیں کبھی بہن کو اٹھاتے ہیں کبھی آپ کی بیٹی کو اٹھاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے مجاہدین کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں اگر کوئی بیرون ملک بیٹھا ہوا آواز اٹھا رہا ہے یہاں اس کی ماں بہن کو اٹھا لیتے ہیں ظلم و ستم کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آئین کو نہ قرآن کو نہ قانون کو کسی چیز کو نہیں مانتے اس وقت جنوار اس ملک پر مسلط ہیں اس وقت ویشی اس ملک پر مسلط ہیں ہم نے ان سب سے ازادی حاصل کرنی ہے اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے حدیث نوی کے مطابق جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلاند کرنا سب سے افصل جہاد ہے پر امن طریقے سے نکلے ہم کوئی بندوق بردار لڑائی کرنے نہیں جا رہے ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے پر امن نکلنا اپنا حق ایکسرسائز کرنا اس نظام کے خلاف جد و جہد کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے اس کے لیے آپ کا نکلنا لازمی ہے پچیس کروڑ کا صرف ایک پرسنٹ نکلائے پچیس لاک صرف آدھا پرسنٹ نکلائے ساڑھے بارہ لاکھ سکوارٹر نکلائے سوا چھ لاکھ آپ یقین کریں ان کی پینٹے گیلی ہو جائیں گی یہ بھاگ جائیں گے قبضہ چھوڑ کے آپ نے میں نے چوبیس نومبر کو نکلنا ہے عمران خان کی کال پر نکلنا ہے فائنل کال ہے اپنے بسترے ساتھ لے کے آنے اور میں آپ کو نرہ دے کے جا رہا ہوں تمام مسائل کا ایک ہی حل بستر اٹھا دی چوک چاہیے مرشد کی طرف سے اڈیالا جیل سے چوبیس نومبر کی ڈیٹ آئی ہے چوبیس نومبر کو پورے پاکستانی عوام اسلام آباد کا رخ کرے گی کراچی سے خیبر تک کوئی سندھی پنجابی بلوچی پختون کشمیری ہزارے وال گلگت بلتستان سرائی کی سارے آئیں گے اپنے حقوق کے لیے آئیں گے بستر لے کے آنا ہے سامان لے کے آنا ہے ہم نے اس وقت تک واپس نہیں جانا جب تک مرشد سمیت سارے بے گناہ قیدیوں کو رہانی کروا لیتے جب تک ازاد عدلیہ کی حفاظت کو یقینی نہیں بنا لیتے چھوٹے نکلیں بڑے نکلیں نوجوان نکلیں مزدور نکلیں تاجر نکلیں کسان نکلیں ٹیچر نکلیں سٹورنٹ نکلیں سارے نکلیں ہر طبقہ نکلیں سرکاری ملازم نکلیں بزنس مین نکلیں انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا ہے آپ نکلیں گے اپنے نسلوں کا مستقبل سوارنے کے لیے نکلیں گے ان کا پلان ہے کہ پچیس کوروڑ عوام بھیڑ بکری ہیں یہ کبھی آپ کی ماں کو اٹھاتے ہیں کبھی بہن کو اٹھاتے ہیں کبھی آپ کی بیٹی کو اٹھاتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے مجاہدین کے ساتھ یہ کیا ظلم کر رہے ہیں اگر کوئی بیرون ملک بیٹھا ہوا آواز اٹھا رہا ہے یہاں اس کی ماں بہن کو اٹھا لیتے ہیں ظلم و ستم کا انہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے نہ خدا کو مانتے ہیں نہ آئین کو نہ قرآن کو نہ قانون کو کسی چیز کو نہیں مانتے ہیں اس وقت جنوار اس ملک پر مسلط ہیں اس وقت وحشی اس ملک پر مسلط ہیں ہم نے ان سب سے ازادی حاصل کرنی ہے اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے حدیث نوی کے مطابق جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بلاند کرنا سب سے افضل جہاد ہے پر امن طریقے سے نکلے ہم کوئی بندوق بردار لڑائی کرنے نہیں جا رہے ہم کوئی جنگ کرنے نہیں جا رہے پر امن نکلنا اپنا حق ایکسرسائد کرنا اس نظام کے خلاف جد و جہد کرنا یہ ہمارے اوپر فرض ہو چکا ہے یہ ہمارے اوپر لازم ہو چکا ہے اس کے لیے آپ کا نکلنا لازمی ہے پچیس کروڑ کا صرف ایک پرسنٹ نکلائے پچیس لاکھ صرف ادھا پرسنٹ نکلائے ساڑے بارہ لاکھ کوارٹر نکلائے سوہ چھے لاکھ آپ یقین کریں ان کی پینٹے گیلی ہو جائیں گی یہ بھاگ جائیں گے قبضہ چھوڑ کے آپ نے میں نے چوبیس نومبر کو نکلنا ہے امران خان کی کال پر نکلنا ہے فینل کال ہے اپنے بسترے ساتھ لے کے آنے اور میں آپ کو نرہ دے کے جا رہا ہوں تمام مسائل کا ایک ہی حل بستر اٹھا دی چوک چکا